جس دیس میں لگتا ہے عدالت نہیں ہوتی جس دیس میں انسان کی حفاظت نہیں ہوتی بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے بارخان کا آپ نے سنا ہوگا کہ ایک ماں جس نے قرآن مجید کو اٹھا کے دعائی دی تھی ملک کے اداروں کی طرف اور ان لوگوں کی طرف جو اس کو بچا سکتے تھے ان کو دعائیان دی قرآن مجید کو ہاتھ میں پکڑ کے مجید ایک ظالم سردار سے بچایا جائے لیکن کیا ہوا کہ اس کی اور اس کے دو بیٹوں کی لاشیں ملی ہیں اور وہ بھی تشدد زدہ لاشیں چھوڑیوں سے قتل کیا ہوگا اور اس کے بعد ان کے اوپر اسی وقت کیا قیامت گزری ہوگی جب ظالم فراؤنہ لہجے میں ان معصوم بچیوں کا اور بچوں کا جو مزاک اڑا رہے تھے اور ان کو قتل کر رہے تھے آسمان مجھے تو بہت خوف آتا ہے کہ کہیں آسمان پھٹ جائے یا زمین شک ہو جائے کیونکہ اس عورت میں قرآن مجید کو ہاتھ میں اٹھا کے دعائی دی تھی تو وہ ذمہ داران ان کی کیا کوئی ذمہ داری نہیں بنتی ایک ظالم تو تھا ظالم اس کا تو کوئی مذہب نہیں ہوتا کوئی دین نہیں ہوتا وہ تو کسی سے نہیں درتا لیکن جن لوگوں کی ذمہ داری تھی کیا ان سے کوئی سوال نہیں ہوگا کیا ان سے نہیں پوچھا جائے گا ارشد شریف نے چیف جسٹس کو خط لکھا تھا تو اپنے قتل سے پہلے اس کو آگاہ کیا تھا مجھے قتل کیا جائے گا ارشد شریف کو قتل کر دیا گیا کیا اس کے اندر چیف جسٹس کی کوئی ذمہ داری نہیں بنتی کیا گزری ہوگی اس باپ کے اوپر جس کو جو روپوش ہے سامنے بھی نہیں آ سکتا اپنے بیٹوں کے جنازوں میں شرکت بھی نہیں کر سکتا اور وہ باپ جس کو اس کی بیوی کی لاش کی شناکت کی جس نے اپنے بیٹوں کی لاش کی شناکت کی کیا ان اداروں کی اس پولیس کی اس نظام کی اس نظام انصاف کی کیا کوئی ذمہ داری نہیں بنتی جو صرف جو پیسے والے لوگ ہیں حکمران لوگ ہیں جن کے پاس مال و دولت ہے ان کے پیچھے لگے رہتے ہیں اور سب کچھ بھول جاتے ہیں کسی غریب کو کوئی قتل کر دے کوئی مار دے کوئی اس کی لاش کو جلا دے کوئی اس کو جو ہے کسی موہیں کے اندر پھینک رہے کوئی بوچنے والا نہیں ہے یہ نظام عدالت ہے اس ماں نے کتنا مجبور ہو کے دعایاں دی ہوگی اس کو پتہ نہیں کتنا بے رحمی سے قتل کیا گیا ہوگا اور اس کا شہر نے اس کا کیا تصور کیا ہوگا ہمارے سامنے اگر کوئی مارے کیلئے لیڈر کو گالی دے کوئی عمران خان کو کوئی نواز شریف کو تو ہم سیخ پا ہو جاتے ہیں اور اس کے اندر کتنا غصہ ہوگا کتنا درد ہوگا جب اس نے دیکھی ہوں گی اپنے بیٹوں کی مسک شدہ لاش ہے اللہ کی قصب میں اس کو دیکھ نہیں سکا ہوں میں جورت کی ہے میں نے کہا کوشش کروں کہ میں اب وہ ویڈیو میرے سے پہلے نہیں پہلی تھی سامنے سے اس عورت کی لیکن میں نے بہت کوشش کی کہ میں اس کو دیکھ سکوں لیکن نہ نہیں دیکھ پایا ان بچوں کی موصوم بچوں کی لاشیں ان کو چوریاں لگی ہوئی ہیں تو کیا یہ نظام انصاف ہے کوئی ہے پوچھنے والا ان سے لیکن ایک بات یاد رکھے گا اس دنیا میں پوچھو یا نہ پوچھو ایک عدالت آنے والی ہیں وہ دنیا میں لگے یا آخرت میں لگے لیکن ایک بادشاہ ایسا ہے جو ہر فران سے بڑا ہے جو سب سے بڑا ہے جو سب سے زیادہ طاقتور اور ہر چیز پر قادر ہے اور یہ آپ کہتے ہیں کہ قتل اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ ایک مصوم انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ایک لڑکے کو دھوکے سے جب قتل کر دیا گیا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اگر تمام اہل سنہ کو مجھے قتل کرنا پڑا تو میں قتل کر دوں گا اگر یہ ملوث ہوئے اس بچے کے قتل میں سنن الوحیقی اندر یہ عزیز ہے تو یہ قتل کوئی عام معاملہ ہے کہ نہ انسانوں کی جان محفوظ ہے نہ مال محفوظ ہے جو غریب ہے اس کا کچھ بھی محفوظ نہیں ہے یہ مرب ملک ہے جس کے اندر ہم رہتے ہیں جس کے اندر صرف اور صرف جو آئیز جو امیر لوگ ہیں ان کو ہی پروڈیکشن ملتی ہے اور غریب کی کوئی اس کا پوشے والا نہیں ہے ہمتلے لڑا جو پروڈیکشن زن بن گل